میرا سات سال کا بیٹا ہے میں اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے ڈالوں بہت اہم سوال ہے ماشاءاللہ ایک تو نیت اپنی کہ مطلب اللہ کی محبت جو ہے نا آپ کی تڑپ اور طلب جیسے آپ کی ہو پھر یہ کہ اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے آپ قرآن پاک پہ وہ آیات پڑھیں نکالیں چن چن کے نکالیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے تمہیں محبت ہے تو کیا کرو میری اتباہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا نا کہ آپ بتا دیجئے تو سنتیں جو ہیں ان پر عمل کروائیں تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے اسی طرح نوافل تو مطلب فرائز پڑھیں گے تو پھر نوافل کی طرف جائیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بچہ جو ہے اس کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے انٹریڈیوز کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور ان ناموں کا کیا مطلب ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے اور سات سال کا بچہ ہے تو سات سال کی عمر کے مطابق آپ اس کو سمجھائیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں اوورڈوز نہیں کریں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انٹیگریٹ کریں انٹیگریٹ کا مطلب ہے کبھی باری شوریت اس میں اللہ کی عظمت دکھائیں کھانا کھا رہے ہیں اس میں چھوٹی سی بات دو جملے تین جملے اور پیار محبت سے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا تعرف کرواتے ہیں اور اللہ کی محبت پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں محبت بہت ہونی چاہیے اس میں توازے بہت ہونا چاہیے اس میں جھکاؤ بہت ہونا چاہیے اس میں عبد ہونے کا احساس بہت ہونا چاہیے یہ آپ کس طرح سے کنوے کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی جو اپنے بچپن میں واقعات سنے ہوتے ہیں کہانیاں سنی ہوتی ہیں اپنے والدین سے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے وہ بھولتی نہیں ہیں تو وہ جو امپریشن آپ کریٹ کر دیں گے نا وہ ان کے لئے بہت اچھا ہوگا اور ان کو انشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہے گا